بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکیشن جاری ہے اور کچھ بڑے بڑے فیصلے بھی آ چکے ہیں کچھ فیصلے تو دن کی روشنی میں آئے اور ان کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اور ان کے اثرات کو روکنے کے لیے ڈرائنگ رونز میں اور رات کی تاریکی میں کچھ فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے نتائج کیا برامد ہوتے ہیں ذرا فیصلے ہو جانے دیں کیونکہ فیلحال تو ڈسکیشن ہی چل رہی ہے اور معاملات بدستور میچ جو ہے وہ ٹائٹ ہے اور پھنسا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس بندھن کو کیسے توڑنا ہے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی بہرحال کچھ خبریں آپ کی طرف لے کے چلتے ہیں جی نمبر ون یہ کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے دو بینچز نے جو بڑے ہی دبنگ قسم کے فیصلے دیئے وہ ہم سب نے دیکھ لیئے پچھلا ویلوگ ضرور سنو لیجے گا اس میں ساری ڈیٹیلز بتا چکا ہوں اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو یعنی کہ ایک فل بینچ جسٹس مونی بختر صاحب ایک فل بینچ جسٹس منصور علی شاہ صاحب دو الگ الگ بینچ تھے دونوں نے الگ الگ بینچوں نے الگ الگ پیٹیشن سنی درخواستیں سنی الیکشن اپیلیں تھیں اور دونوں نے ایک ہی نوعیت کے فیصلے دیئے اور اس میں انہوں نے خاص طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن پر فوکس کیا اور الیکشن لڑنے کو بنیادی انسانی حق قرار دیا اور اس حق میں رکاوٹ ڈالنے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان کی سردنش کی اور ریٹرننگ افسروں کی بھی سردنش کی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک میجورٹی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک بڑی آواز ہے وہ پریویل کر رہی ہے اور وہ اس کو بنیادی حق تسلیم کر رہی ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اس میں یہ ریمارکس بھی آئے اونرابل یجیز کی طرف سے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سارا ٹارگٹ کیا جاتا جا رہا ہے صرف ایک سیاسی جماعت کو اور اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف لیکن دوسری جانب ایک میں بینچ ون کا یعنی کہ کوٹ روم نمبر ون چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے تھے پی پی نائنٹین سے پی ٹی آئی کے رہنما تھے محمد عارف عباسی ان کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کا جب معاملہ گیا تو وہ فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا باقی دو بینچز کے برعکس صورتحال یہ تھی کہ اس میں انہوں نے کہا جی درخواست گزارنے دو خوائداری مقدمات ہونے کے باوجود زم بانت کے لیے کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا اور درخواست گزار نے دونوں مقدمات کا کاغذات نامزدگی سے بھی ذکر نہیں کیا ریٹرننگ افسر نے بیٹے کی لندن میں موجود جائدادوں کا پوچھا اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا ریٹرننگ افسر نے میری نامزدگی پر اعتراض اٹھا کر کاغذات مسترد کر دیا یہ وکیل درخواست گزار تھے تو دوسرا یہ جو یہ بڑا سوال ہے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ریٹرننگ افسر نے بیٹے کی لندن میں موجود جائدادوں کا پوچھا اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا اس کا جواب تو آج تک نہیں آیا جی درخواست گزار کے خلاف وارث خان تھانے میں دو افائی آرز درست تھیں تستاویزہ تو پڑھ کر آئیں کیس چلانا ہے تو فیکٹ بتائیں چیف جسٹس صاحب نے کہا جس شخص کے خلاف دو فوجداری افائی آرز ہوئیں وہ پورے شہر میں گھوم رہا ہے جسٹس مزر صاحب نے کہا زمانت کے لیے ٹرائل کورٹ جانے میں آپ کو مسئلہ کیا ہے کل ہمارے پاس ایک کیس تھا انہوں نے زمانت لی ت ہی آپ درخواست دیتے تو ہم فوراً سماعت سن کر لیتے اور مگر تیاری تو کر کے آئیں آپ نے کاغذات انعام زدگی میں فوجداری مقدمات کا تذکرہ نہیں کیا میں نے اپنے بیان حلفی میں دونوں مقدمات کا بتا دیا تھا وکیل درخواست گزار عبد الرزاق صاحب نے کہا آپ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں لہٰذا یہ درخواست کر دی گئی جی خارج اب دوسری جانے جو پرویز الائی صاحب کا فیصلہ آیا اور سنم جاوید کا فیصلہ آیا اور میجر طاہر صادق صاحب کا فیصلہ آیا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کہہ رہی ہے دو مختلف آنریبل جیجز لیکن اس کا کرکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی دو آنریبل بینچ انہوں نے کہا جی کہ پرویز الائی کے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کا فیصلہ تھا جمہوریت کی روح انتخابی عمل ہے یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور میں نے کہہ رہا جمہوریت کی روح انتخابی عمل ہے جو کہ بلکل درست ہے جمہوریت کا بنیاد یہ صورت ہے کہ اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہوگا الیکشن عوام کو جمہوری عمل میں شرکت اور نومائندوں کے انتخاب کا موقع دیتے ہیں اور امیدواروں اور ووٹر کی انتخابی عمل میں شرکت ہی اس عمر کو یقینی بناتی ہے ناماکول وجوہات پر قاقضات مسترد کرنا انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھاتا ہے یہ اموری معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو حق کے نومائندگی سے محروم کرنے کے خلاف لڑے اور شفاف انتخابات سے استحقام آتا ہے جو ترقی کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ امیدواروں کو آزادی سے ووٹ ڈال سکیں حق کے رائدہی میں رکاوٹ ڈالنا منتخب حکومت کے دل پر وار کرنے کے مترادف ہے امیدوار لازم ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر حل کا انتخاب کے لیے الگ الگ اکاؤنٹ کھولے کیونکہ یہ اتراز آیت کیا گیا تھا پرویجل آج کے قاقضات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا قاقضات نامزدگی محض کسی غلطی کی وجہ سے مسترد نہیں کیا جا سکتے کیونکہ یہ بے شمار کیونکہ بہت سارے تو ہائی کورٹس نہیں مسئلہ حل کر دیا تھا تو یہ ہائی پرفائل کیسز سے سنم جعوید صاحبہ کا تھا چوری پرویجل آج صاحب کا تھا اور میجر طاہر صادق صاحب کا تھا شاکت بسرا صاحب کا تھا تو وہ سارے سپریم کورٹ تک پہنچے تو سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی ہے اور اس میں جو تفصیلی فیصل آئے گا وہ بھی بہت ہی زبردست ہوگا اس میں وجوہات لکھی جائیں گی ڈیٹیل اور اس میں ایک لائن آف ڈیریکشن دی جائے گی تو کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو جو کیا تھا وہ کیا اس کے بعد آتے ہیں جب یہ فیصل ہوئے تو ایک بیریسٹر علی زفر صاحب نے بھی بہت ہی امپورٹن گفتگو کی ہے کیونکہ اس وقت یہ بہت زیادہ سب گدھوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب امیدوار ہوں گے ان پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ خرید و فروخت اور لوٹا کریسی یہ سب کچھ نظریں ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نظریں جمع کے بیٹھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہوں گے وہ ازاد ہوں گے جس پارٹی میں چاہیں وہ جا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں علی زفر صاحب نے ایک گفتگو کی ہے اور علی زفر صاحب نے یہی سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بڑا کٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ تین قسم کے امیدوار اس وقت موجود ہیں ایک ہے پارٹی سے پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنے والے امیدوار اور پارٹی سے پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنے والے امیدوار دوسرے وہ جہے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنا ہے لیکن ان کے پاس پارٹی نشان نہیں ہے ظاہر ہے پھلے کا نشان واپس لے لیا گیا لیکن پارٹی کے ٹکٹ پر یہ سارے کے سارے لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن اور انہوں نے اپنے پیپر بھی سمٹ کروائے ہوئے ہیں اپنا سیٹسکیٹ بھی سمٹ کروائے ہوئے ہیں کاغذات انامزدگی پہ بھی لکھا ہوئے ہیں کہ وہ کس کے امیدوار ہیں بھلے کا نشان نہیں ہے بھلے کا نشان الیکشن کمیشن نے لے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف ریجسٹرڈ سے ایسی جماعت موجود ہے تو دوسرے انہوں نے کہا وہ جو پی ٹی آئی سے الیکشن لڑے ہیں لیکن ان کے پاس پارٹی کا نشان نہیں ہے جو اس وقت سیچویشن ہے اور تیسرے وہ ہیں جن کی پارٹی بھی نہیں ہے اور نشان بھی نہیں ہے وہ آزاد ہیں تو لہٰذا جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب ہوں گے ان کے پاس کوئی بھی انتخابی نشان ہے لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں تو انہیں پاکستان تحریک انصافی جوائن کرنا پڑے گی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کی کہلائیں گے تو یہ ایک کینفیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بہرحال آنے والے دنوں میں یہ معاملہ مزید پھیلے گا اور اس کا یہ خبر میں آپ کو دے دوں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک یہ جانا ہے اور کیونکہ آہ الیکشن آٹھ فروری کو دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ فروری منیج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر یہ نہ ہو سکا آٹھ فروری منیج جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے گی کوئی غیر آئینی غیر قانونی ڈنڈا سوٹا تاک تب کا استعمال اگوہ مار دھار دہشت گردی یہ سارا کچھ ہوگا تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور important development جو پچھلے تین دن سے نوٹ کی جا رہی ہے اور وہ ہے کہ سائیفر کیس جو ہے وہ رکا ہوا ہے گوہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں اور کچھ کی جرہ ہو گئی ہے کچھ کی جرہ نہیں ہو رہی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں عمران خان صاحب کے اور شاہدہ پریش صاحب کے ان کو کچھ سمل آ رہی ہے اور وہ سمل ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے ہر صورت میں سزا سنانا مقصود ہے اور ان کے پاس اطلاعات ہیں کیا ہیں کیا نہیں یہ وہ بتا سکتے ہیں لیکن تین دن سے جو وقلہ ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اور شاہدہ پریش صاحب کے وہ آوائیڈ کر رہے ہیں اور وہ اپیر نہیں ہو رہے بوجو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور کل بھی وہ نہیں آئے اور انہوں نے کل پروسیکوٹر موجود تھے یعنی کہ سرکاری وقلہ دونوں موجود تھے اور جونئر وکیل موجود تھے عمران خان صاحب کے اور شاہدہ محمد قریش صاحب کے ٹیم کے لیکن سینئر وقلہ نہیں تھے تو اس پہ جیس صاحب نے پوچھا بھی کہ ملزمان کے سینئر وقلہ کدھر ہیں اور اگر وقلہ صفائی روز نہیں آئیں گے تو پھر روز دلتوا میں لیں گے تو ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے روزانہ صبح آ جائیں ہم آ جاتے ہیں سرکاری وکیلوں نے کہا کہ جی ہم صبح روزانہ آ جاتے ہیں لیکن سرکاری جو عمران خان صاحب اور شاہدہ محمد قریش صاحب کے وکیل ہیں وہ نہیں آ رہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جانبوش کے ایسا کر رہے ہیں جبکہ جو جونئر وکیل تھے انہوں نے کہا کہ انفیکٹ سکندر ذو الکرنین کے دانت کی سرجری ہوئی یہ ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہے اس لیے وہ نہیں آ رہے اور ہم کسی بھی صورت میں آوائیڈ نہیں کر رہے ساری سیچیوشن کو ہم اس کو فیس کرنا چاہ رہے اور جب بھی سینئر وکلہ آئیں گے تو اس کے بعد بات کو آگے بڑھائے جائے گا تو سرکاری وکلہ نے ایک بات کی اتر اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جرح نہیں کر رہے تو آپ کا ان کا حق کے جرح جو ہے وہ ختم کر دیں اور یہ بنیادی بات ہوئی تو اس پہ جو ہے جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ خاص طور پہ جو چیزیں ہیں یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ڈیولپ ہوئی ہیں اور اب اس طرف جا رہا ہے جج ابو حسنہ زلکرنین صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ جرح کا حق جو ہے وہ چھن لیا جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ پھر یک طرفہ طور پہ فیصلہ ہوگا دو طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا اور اس سے جو پورے کا پورا ٹرائل ہے وہ پھر اس پہ کوئسٹن اٹھیں گے اور یہ معاملہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا اب کیونکہ کل وکلا نے کہا کہ آپ بجائے اس کے کے ڈیلی بیسس پہ رکھا ہوا ہے اور وکلا موجود نہیں ہے تو لمبی تاریخ دے رہے ہیں ایک ایک ہی دفعہ تاکہ اس میں جو پروپرلی آئیں وکلا اور آ کے تو بات اپنا پوائنٹ آف ویو سینئر وکلا جو آ کے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں گے لیکن وکلا صفائی کو پیش ہونے کے لیے دو مرتبہ کی محلت ختم ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولیمنٹ ہوتی ہے اور اس میں کچھ گڑبر مجھے نظر آ رہی ہے اور اس پہ کیونکہ ایک اور بھی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیولیمنٹ جو ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے وہ ہے جناب عمران فان صاحب کے جو سات مقدمات میں زمانت خارج ہوئی تھی اس میں فیصلہ جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے زمانتیں بحال ہو گئیں تو لاہور آئیکوٹ نے فیصلہ بحال کرتے ہوئے تحریری حکم بھی جاری کر دیا ہے اور اس طریقے سے آہ انہوں نے کہا ہے کہ انتصادہ دہشتگردی عدالت چھے فروری تک زمانتوں پر فیصلہ کرے چھے فروری تک اور آہ دوسرا یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جائے اور تیس جنوری کو درخواست گزار کے وقلہ ایٹی سی میں پیش ہوں یعنی وقلہ انتصادہ دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوں گے حاضری عمران خان صاحب کی لگائی جائے گی شامل قریش صاحب کی لگائی جائے گی ویڈیو لنک کے ذریعے یہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے اس تھا ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہوگی اور دوسرا ہے وقلہ پیش ہوں گے اور تیسرا یہ ہے کہ چھے فروری تک انتصادہ دہشتگردی کی عدالت ان درخواستوں پہ فیصلہ کریں اب اس طوران کیونکہ چھے فروری کو چالان پیش کر دیا گئے ہیں چھے فروری کو فردر پروسیڈنگز ہیں اس کی تو برابر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے لیکن کیا چل رہا ہے یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن ہیں معاملات کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ایک اور اسی سائفر سے متعلق فیصل نیاز ترمزی کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں دیا گیا بیان اس کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں اور انہوں نے جو بیان کیا جی وہ ہے کہ ستمبر ٹونٹی ٹونٹی اور اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی تک میں وزارت خارجہ میں بطور ایڈیشنل سیکرٹی امریکہ سرخزمات سے انجام دیتا رہا اس بیان میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ چونکہ جو جنرلسٹ ہیں ان کو اس طریقے سے ایکسس نہیں دی جاتی اڈیالا جیل میں جیل ٹرائل کے دوران تو یہ تحریری طور پر آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کیا سوال جواب ہوئے بڑے انپورٹنٹ ہیں آہ اٹھائیس مارچ کہتے ہیں جی اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس کو امریکی نازم الامور انجیلا اگلور کی طرف سے ایک ویٹس ایسیب میسệnج محصول ہوا حیرت انگیز بات ہے تو ایک میسیج آیا جی اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس کو امریکی نازم الامور کی طرف سے ایک ویٹس ایسیب میسیج آیا آہ یہ دیکھیں فیصل نیاز ترمزی یہ سب وہ کہہ رہے ہیں ایڈیسٹ سیکٹری امریکہ کہتے ہیں میسیج میں کہا گیا تھا کہ وہ ایک دستاویز لے جانا چاہتی ہیں جسے ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو وزیر اعظم عمران خان نے پبلک ریلی میں لہرایا تھا یہ انہوں نے کہا جس میں مبینہ طور پر پاکستان کی اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا اب وہ اصل میں امریکہ جو ہے یہ انجیلا جو کہ ناظم الہمور تھی وہ کہتی ہیں کہ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مسکورہ پیغام کو ڈی سی میں اچھا نہیں لیا گیا یعنی امریکہ نے اس کو اچھا محسوس نہیں کیا جو عمران خان صاحب نے کاغذ لہرا ہے تو اس لیے میں نے وہ ورس ایپ پیغام انہوں نے کہا کہ پیغام وزیر خارجہ اور سیکٹری خارجہ کو شیئر کیا اور میں نے اس ورس ایپ پیغام پر سیکٹری خارجہ کو ایک نوٹ بھی لکھا کہ یہ مجھے آیا ہے اس کو میں لے آیا زابطے میں تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح مائنیوٹلی دیکھا جا رہا تھا اور کس طریقے سے احقامات جاری کیا جا رہے تھے کہ ایک خط لہرایا ہے اور وہ خط کیا ہے وہ خط لے جانا چاہتے تھے تو ظاہر دفتر خارجہ نے یہ ڈاکومنٹ تو نہیں دینا تھا تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ میں نے فوری طور پر اس پہ نوٹ لکھا اور مجھے فوری طور پر اس وقت کے وزیر خارجہ کا فون آیا یعنی کہ شامل پرنش صاحب کا فون آیا کہ سائفر پیغام کو امریکی نازم الامور کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا اور تیس مارچ دوہزار بائس کو مجھے ڈیریکٹر ایف ایسو کا فون آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے واشنٹن ڈی سی سے ایک موصول ہونے والے سائفر ٹیلیگرام پر کابینہ کو بریف کرنا ہے کیونکہ اس وقت وزیر خارجہ اور سیکرٹی خارجہ چین کے دور پر تھے اور سائفر ٹیلیگرام مجھے ڈیریکٹر ایف ایسو نے ایف ایسو نے دو بچ کر پچیس منٹ پر دیا جسے میں وزیر اعظم آفیس لے گیا کابینہ کو اس پیغام پر بریفنگ دی گئی بریفنگ کے بعد کابینہ نے کہا کہ سائفر ٹیلیگرام ڈیریکٹر ایس ایف او کو واپس کر دیا گیا ہے اکتیس مارچ دو ہزار بائیس کو مجھے پاکستان کے داخلی معاملات میں امریکی مداخلت پر قائم امریکی نازم الامور کو ڈیماش کرنے کو کہا گیا تفتیشی افسر نے میرے دو بیانات ریکارڈ کیے تھے یہ فیصل نیاز ترمزی نے کہا اب اس میں بہت بلچسپ چیزیں ہیں جی اور اس میں انہوں نے کہا اس میں انہوں نے کہا اب فیصل نیاز ترمزی کہہ رہے ہیں کہ بریفنگ کے دوران کابینہ نے کہا کہ سائفر ٹیلیگرام ڈیریکٹر ایف ایس او کو واپس کر دیا گیا ہے یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے باقی انشاءاللہ نیکس ٹائم اجازت دید اللہ حافظ